موسیقی صبح بخیر میرا سلام میری محبت میری دعا میری امانگ میری عرضو سب آپ کے لئے آج جہاں میں کھڑی ہوں بے حد میرے لئے آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرے دل میں ایک کیسی چنگاری ہے اور کس طرح سے وہ مجھے خوش اور مطمئن رکھے ہوئے ہے کہ مجھے میرے شاگردوں نے ان لوگوں میں شامل کیا جو عقل کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے اس سے بڑا عزاز مجھے کوئی مل نہیں سکتا تھا زندگی میں بہت سے عزاز ملے لیکن اگر آپ کا شاگرد یہ سوچے کہ آپ عقل کی بجائے جنوں سے زندہ رہے تو زندگی کی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قیمت وصول ہو جاتی ہے لفت کی بات یہ ہے کہ جو کہانی آپ نے ابھی سنی اور اس سے پہلے جو باتیں آپ نے سنی وہ سب ایسی ہیں کہ اس کے بعد شاید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے لیکن مزہ یہ ہے کہ ہر کہانی اپنی جگہ کہنے کے قابل ہوتی ہے ہر کہانی میں ایک نہ ایک میاں زاویہ ہوتا ہے اس کی اپنی ایک خوشی بھی ہوتی ہے اس کا ایک اپنا دکھ بھی ہوتا ہے کوئی زندگی ایسی نہیں ہے جہاں تکلیف نہ ہو جہاں غم نہ ہو جہاں ہم نے کبھی نقصان نہ اٹھایا لیکن ہم کرتے کیا ہیں ہم دس چیزوں کی تمنہ کرتے ہیں نو پوری ہو جاتی ہیں ایک پوری نہیں ہوتی اس ایک کی شکایت میں زندگی پوری گزار دیتے ہیں اس نو کی خوشی کا کبھی خیال نہیں کرتے ہیں اس لیے زندگی ہمیں بہت خوشبو بہت تازہ ہوا کا جھوکہ دیتی تو ہے ہم اس سے الگ ہو کے گزر کے چلے جاتے ہیں میرے نزدیک انسان اشرف المخلوقات صرف دو باتوں کے لیے ہے ایک تو یہ کہ انسان صرف اپنے لیے نہیں جیتا اگر انسان ہے اگر سیاستدان ہے تو وہ کسی طرح بھی جی سکتا ہے اور اگر انسان ہے تو وہ ہر چیز کو محسوس کرتا ہے جہاں عقل رک جاتی ہے اس کے ہاتھ بند جاتے ہیں اس کے قدموں میں زنجیریں پڑ جاتی ہیں وہاں آپ کا احساس اس سب کو توڑ کے آگے نکل کے آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ وہ لمحہ ہے جب آدمی اپنے آپ سے سرخ رور ہوتا ہے میں اپنی کہانی آپ کو سناوں بہت لطف کی کہانی ہے یہ جس زمین پہ میں کھڑی ہوں جس نے میرے پیر پکڑے ہیں یہ زمین میرا نمائے ناز ہے اور اسی لیے کبھی اسے چھوڑنے کو نہ جی چاہا نہ کوئی لالچ اتنا بڑا لگا کہ میں پاکستان چھوڑتا ہوں اس لیے میں بے وقوف ہوئی کم عقل ہوئی اور آج کی زبان میں انریزنبل ہوئی مادری زبان بولنا اچھا ہوتا ہے جلدی جلدی سمجھ میں آنے لگتی ہیں باتیں میں اپنے بہت عزیز بہت ذہین شاگرد عمر کی بڑی ممنون ہوں کہ جب میں یہاں سیڑھیاں اتر رہی تھی تو دیکھیں آج میں بڑی تیاری کر کے آئی تھی کہ میں آپ لوگوں کو اس قدر مروب کروں گے انگریزی بول کے کہ جتنی بھی آپ کے دل میں کوئی خیال ہو میرے متعلق وہ مٹ جائے گا عمر نے اتنا مسکرا کے مجھ سے کہا کہ آپ کی زبان میں بات کریں گے میں آپ کو اپنی کہانی میں سے ایک کہانی کا ٹکڑا یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ میں ساتھ زبانیں سمجھ سکتے ہوں بول سکتے ہوں بلکل اس طرح جس طرح آپ کے سامنے اردو بول رہی ہیں عمر نے مجھ سے کہا کہ آپ کی زبان میں بات کریں گے میں نے کہا آپ کی زبان میں بات کرنا مجھ سے چاہیں بولے میں چاہتا ہوں آپ اردو میں بولیں میرا کلیجہ میرا کلیجہ اور ڈیڑھ گز کا ہو گیا کہ ایسی درسگاہ میں پڑھنے والے جہاں رسمی طور پر اردو بولنا حرام ہو وہاں کا پڑھنے والا نوجوان اپنے فکری اپنے تہذیبی اپنے علمی اور اپنے لسانی ورثے سے وہ تعلق رکھتا ہے جو انسان کی زندگی میں پائیداری اور استقلال پیدا کرتا ہے جو لوگ اپنے ورثے سے منکر ہوتے ہیں مستقبل ان کا نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہوتے ہیں منزل ہمیشہ ان کی ہوتی ہے جو ایک راستے پہ ثابت قدمی سے چلتے ہیں میں آپ تمام طالب علموں کو پھر سے سلام کرتی ہوں اردو زبان کسی خطے کی زبان نہیں ہے اردو زبان چند لوگوں کی زبان نہیں ہے اردو زبان ایک تہذیبی زبان ہے جو جب ہم اس خطے میں آئے تھے تو ہم نے اس زبان کو ایجاد کرنے کی ضرورت محسوس کی تھے اب میں یہاں سے بات شروع کرتی ہوں زبان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کو سمجھانے کا ذریعہ ہے تسلط نہیں دوسروں پر روب نہیں مروب کرنے کی بات نہیں ہم اس خطے میں آئے اور ہم بھول گئے کہ ہم فارسی بولتے تھے کہ ترکی بولتے تھے کہ عربی بولتے تھے ہم نے کہا ہم وہ زبان بولیں گے جو سب بول سکتے ہیں میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے جب یہ بات ٹھیری کہ ہم وہ زبان بولیں گے تو ہم نے کس احساس کو گنجائش دی کہ ہمارے لئے اپنی زبان اہم نہیں ہے لفظ اہم نہیں ہے آواز اہم نہیں ہے یہ احساس اہم ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھ سکتے یا نہیں تہذیب کی پہلی سیڑھی یہی بات ہے کہ ہم دوسرے کو سمجھیں اسے ہم رواداری کہتے ہیں برداشت کہتے ہیں مگر ماشاءاللہ سے ہم پاکستانی اس قدر طاقتور قوم ہیں اور اس سے زیادہ اس قدر طاقتور افراد ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہم پہلے ہی سے سب کچھ جانتے ہیں غیب سے سارے مزامی ہمارے خیال میں آگئے اور ہمیں تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی زندگی تجربے کے بغیر آگے نہیں باتی تجربے کی بنیاد دلیل ہے تجربے کی بنیاد منطق ہے اور وہ زندگی جس میں دلیل نہیں منطق نہیں ایک سستی سی جذباتیت ہو وہ میری کلاس کے جو شاگرد ہیں وہ میرے اس محاورے کو جانتے ہیں کہ ان کی زندگی صرف آوے یاوے جاوے یاوے اسی میں گزر جاتی ہے جو آتا ہے وہ جانے کے انتظار میں رہتا ہے جو جاتا ہے وہ آنے کے انتظار میں رہتا ہے اسی لئے مسخری سی صورتحال میں ہم شامل ہیں کرنے دیجئے جو وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ میرا اور آپ کا میدان نہیں ہم تو زندگی کے چاہنے والوں میں سے ہیں زندگی ہماری محبوب ہے طاقت اور اقتدار ہمارا محبوب نہیں اور جب زندگی محبوب ہو جاتی ہے تو زندگی کہیں بھی ہو کلی میں پھوٹ رہی ہو کسی معصوم بچے کی مسکراہت میں ہو کسی جوان کی آنکھوں میں ستارے چمکتے ہو اور کسی میرے جیسے بزرگ کے آنکھوں میں امید اور حوصلہ اور یقین ہو تو سمجھ لیجئے کہ زندگی ہم سے کہیں بہت دور نہیں ہم اس کا حد پکڑ کے آگے بڑھیں گے ایک اور بھی صورت ایک اور بھی صورت ہے کہ ساری عمر ایک ہاتھ میں ترازو رکھ لیجئے اور سوچئے کیا نفع ہے اور کیا نقصان ہے تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے بینکر تو ہو جائیں گے انسان نہیں ہو سکیں گے انسان ہونے کے لیے نفع سے زیادہ نقصان پر نظر کی ضرورت ہے کہ جو میرا نقصان ہوگا وہ شاید بہت سو کا فائدہ ہو جائے گا یہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے جینے کی جو بات ہے یہ میں نے کچھ صوفیہ سے محبت کر کے سیکھی صوفی بڑے کمال کے مست لوگ ہیں وہ اللہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اتنی خوبصورت دنیا میں ایسی بیش قیمت نعمت زندگی دے کے پیدا کر دیا مجھے یہ جتالے نے دیجیا آپ کو کہ مجھے ہنگریزی آتی ہے میں آخر کچھ تو آپ کو مروب کر کے جاؤں میں اپنی کلاس میں اکثر کہتی ہوں کہ مجھے اس زندگی سے محبت ہے اس دنیا سے محبت ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے سنگل اینٹری ویزا اسے ون وی ٹکٹ دوبارہ نہیں مجھے آنا دوبارہ اجازت بھی نہیں ہوگی تو کیوں نہ اپنی زندگی کو تکلیف کو راحت کا پیش قیمہ جان کے برداشت کر لینا چاہیے تکلیف کے شکوے میں زندگی گزارنے کا کچھ مزہ نہیں آتا میں مجھے لگتا ہے کہ میں واقعی انریزنبل ہوں میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہوں کہ یہ آج کے موضوع کی جان ہے پتہ چلا کہ ہم نے پی ایچڈی کر لی اور پتہ چلا کہ ایسے کر لی کہ جتنا پڑھا تھا جتنے سمسٹر پڑھے تھے سب میں فور او آتا گیا تب میرے دین نے مجھے بلایا اور کہا کہ عارفہ اور اتنی میری تعریف کی کہ اگر میری عقل میرا ساتھ نہ دیتی تو اب تک میں دیوانی ہو چکی ہوتی اور اتنی میری تعریف کی اور کہا کہ عارفہ ہم آج تمہیں اے یہ میں برسوں پہلے کی بات کر رہی ہوں آپ سے اور برسوں میں بھی کوئی دہائیوں کی بات کر رہی ہوں ہم تمہیں آج جسی انیویسٹری میں پڑھانے کی جگہ دیکھتے اور تم یہاں پڑھاؤ اور مجھ سر پھرے دیوانے کا جواب تھا کہ مجھے معاف کر دیجئے میں اسے عزاز کے لئے بہت ممنون ہوں مگر قبول نہیں کر پاؤں مجھے آج تک اپنے دین کی شکل یاد ہے حکا بکا موں کھلا کہ یہ چھوٹے سے ملکی چھوٹی سی عورت رہے ہیں کہ آج جاؤ لوگناک رگڑتے ہیں اور یہ کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں آتی اس نے زچ ہو کے مجھ سے پوچھا اور انگریزی میں پوچھے گا نا یقین ہوں کہ میرا بڑا سچا جاؤ اور پھر اس نے پوچھا کہ پھر بھی جانا چاہتی ہو میں نے کہا اس نے پوچھا وجہ میں نے کہا پانچ سال میں نے آپ کے ساتھ گزارے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مجھ پر اتنا حق ہے جس مٹی میں میں اپنے پچیس سال گزار کے آئی ہوں کیا اس کا مجھ پر کوئی حق ہے میں یہاں واپس آئی تو جانے سے پہلے اچھی بھلی لاہور کالیج اسوٹ کالیج ہوتا تھا اب یونیویسٹری ہو گیا ہے اس میں پڑھا ہی تھی جب واپس آئی تو پتہ چلا کہ اب میرا تقرر ہے وہ ایک انٹرمیڈیٹ کالیج بدو ملی میں کر دیا گیا ہے مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ بدو ملی کہتے کس کو ہیں یہ کوئی خاتون کا نام ہے یا کس کی ہیرو کا نام ہے پتہ چلا ایک جگہ کا نام ہے اسیال کوٹ سے کہیں آگے ہوتی ہے تو میں نے محکمہ تعلیم کی انتظامیت پھوٹا کہ میرا پاکستان کا ایم اے مجھے اس قابل چکا تھا کہ میں لاہور کالیج میں پڑھا لوں اس وقت اس کا بڑا نام تھا اور امریکہ سے کی ہوئی پی ایش ڈی میرے اس کام آتی ہے کہ آپ مجھے وہاں بھیج دیں ان کے پاس سوائے اس بات کے کوئی دوسرا غم اور غصہ نہیں تھا کہ میں وہ ہوں جو کامیاب ہو کے واپس آ گئی انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا آپ کا دماغ خراب ہے آپ واپس آئیں میں انہوں نے کہا جی ہے اور میں دعا کروں گی کہ ہمیشہ خراب رہے بہرہ یہ بتانا اس لئے چاہتی ہوں کہ میں یہ سوچتی تھی اور علم کی کوئی حد نہیں ہے علم کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے جس طرح محبت کی کوئی حد نہیں ہے محبت کا کوئی زمانہ نہیں ہے محبت کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے جائیے جہاں تک علم حاصل کرنے جانا چاہتے ہیں مگر واپس وہاں آئیے جہاں آپ کی جڑے ہیں مجھے اور آپ کو سیچنا ہے اس جگہ کو مجھے نہیں معلوم میں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا لیکن ایک بات ضرور ہوئی ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ میری آنکھ کبھی میرے سامنے نہیں چھکی مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا مجھے کیا جانتی ہے اور کیا سمجھتی ہے مجھے فکر اس کی ہے کہ میں نے اپنے لیے جو ایک پیمانہ آپ کا اور اپنے درمیان خدمت کا اور محبت کا رکھا تھا کیا اس میں میری آنکھ جھک گئی یا نہیں جھک گئی میں بڑی خوشی سے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جس فخر سے میں یہاں روزانہ صبح ایف سی کالیج پڑھانے آتی ہوں اتنے ہی فخر سے اپنے ہفتے کی کئی شاموں میں ایک کچھی آبادی میں ان بچوں کو پڑھانے جاتی ہوں جو دن بھر بھٹے بیشتے ہیں آپ کی اور میری گاڑیاں تولش کرتے ہیں جوتے چمکاتے ہیں سائیکلوں کے یا موٹروں کے پنچل لگاتے ہیں ان کی انگلیاں زخمی ہیں مگر ان کے دل پر ایک خراش نہیں ان کی آنکھوں میں خواب آپ سے زیادہ چمکتے ہیں آئیے وعدہ کر لینا کہ ہم سب جسے جہاں کہیں بھی پائیں گے جسے ہماری اتنی سی ناکھن برابر مدد کی ضرورت ہے ہم ہچکے چاہیں گے نہیں کبھی کبھی ہم ہچکے جانے لگتے ہیں ہم خوف زیادہ ہوتے ہیں باہر کی دنیا سے اندر کی دنیا بہت آداب آباد اور شاداب رہتی ہے باہر کی دنیا ہمیں ڈراتی ہے آپ یقین کر لیجئے یہ جتنے لوگ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں یہ خود بہت ڈرے ہوئے ہیں ہمیشہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس کو وہی دیتا ہے جس کے پاس خوف ہے وہ خوف دے گا جس کے پاس محبت اور امید ہے وہ محبت اور امید دے گا ہر کوئی اپنے خزانے سے لٹاتا ہے میری تو ساری توقع وہ نوجوان ہیں کوئی سیاسی نیا چہرہ بھی زندگی میں تبدیلی نہیں لائے گا اگر تبدیلی آئے گی تو صرف آپ کے ہاتھوں آئے گی اور کیسے آئے گی آپ پہلے خود کو تبدیل کریں گے پھر دنیا تبدیل ہوگی سیاستدان ساری دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا ہے سوائے اپنے آپ کے اسی لئے کوئی تبدیلی نہیں آنے پاتے اور ایک بات اور یاد دکھئے جس تبدیلی میں اس انقلاب میں محبت نہیں ہوتی وہ ظلم ہے وہ صفاقی ہے اور جس تبدیلی میں محبت ہندردی احساس ایک دوسرے کے لئے رواداری اور برداشت ہوتی ہے وہ انقلاب دراصل ہمیشہ کے لئے آتا ہے آپ جس معاشرے میں زندہ ہیں اور خاص طور پر میرے محبوب جرنل دیاالحق کے بعد سے جو معاشرہ یہاں موجود ہوا ہے مجھے اتنا افسوس ہے کہ آپ کی عمر کے لوگوں نے ایک روادار ایک ٹھہرا ہوا ایک پر امن پاکستان نہیں دیکھا برداشت والا پاکستان آپ نے نہیں دیکھا آپ نے فتوے کا پاکستان دیکھا آپ نے نفرت کا پاکستان دیکھا دہشت کا وحشت کا کیا کمال ہے آپ تین سو لوگوں کو بم بانکے اڑا دیجئے تو ستر ہوریں مسکراہ کے اوپر استقبال کر رہی ہیں کسی ایک انسان کے چہرے پہ مسکراہت لے آئیے تو شاید سات سو ہوریں استقبال کریں خود غرضی محبت نہیں سکھاتی اور جب محبت نہیں سکھاتی ہمیں تو ہمیں غم اور غصہ سکھاتی جو نفرت میں بدلتا ہے نفرت ہمیں دہشت اور وحشت کی طرف آمادہ کرتی ہے بولیے کہ آپ دنیا میں کس چیز کے علم بردار ہونا چاہتے ہیں امن کے اور محبت کے یا نفرت کے اور وحشت کے آپ کا جواب چاہیے ہوں وعدہ ہے وعدہ ہے مت سوچئے گا کہ ایک عورت سے وعدہ کر رہے ہیں تو آدھا وعدہ ہے تبدیل ہی لانا چاہتے ہیں مجھے آواز نہیں آتی ہے وعدہ ہے آدھا نہیں ہے آئیے ایک عہد کر لیتے ہیں وہ سو لوگ جو ایف سی کے یہاں موجود ہیں کہ جتنے دوسرے لوگ اس کالج میں گندگی پھیلاتے ہیں ان کی امارت کا ثبوت ہے نا کافی پی گلاس وہیں کیپس کھائے اس کا لفافہ وہیں پتا تو چلے نا کہ کون کھاتے پیتے لوگ یہاں سے گزرے تھے میں نے سنا تھا کہ جانور اپنی نشانیاں چھوڑ کے جاتے ہیں دیکھا کہ انسان بھی چھوڑتے ہیں کیا میں اور آپ یہ وعدہ کر لیں کہ ہماری آنکھ کے سامنے جب کبھی بھی زندگی کے کسی کونے میں صرف ایف سی کالج کے راستوں پر اس کے گراؤن میں نہیں زندگی کے کسی بھی کونے میں ہمیں کہیں گندگی نظر آئے گی تو ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کہیں پھینکتے ہیں ہمیں شامل ہونا ہے اور بحیثیت پاکستانی ہم بہت ناروں پر زندہ رہتے ہیں اور ہماری ساری زندگی یہودی سہونی ہندو سازش میں گزر گئے گی میرا اپنی شاگردوں سے سوال یہ ہے کہ جب ایک اسائنمنٹ ملتی ہے اور بغیر کسی محنت کے خدا کمپیوٹر علیہ السلام کو زندہ رکھے ایک انگلی کے اشارے سے انتہائی شستہ و شائستہ و پاکیزہ انگریزی میں انتہائی خوبصورت دلیل اور منطق کے ساتھ دس کیا سو سفے لے لیے اور وہ مجھے لاکے مجھے مروب کرنے کی خاطر مجھے دیتے ہیں اور میرا ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کس کی یہودی نے کہا تھا کہ نقل کر لینا یا امتحان میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں مسلسل کہ کہیں سے کوئی فرشتہ اترے نہیں اترتا کس ہندو نے کہا ہے کہ نقل کیا کرو اپنے آپ پر اعتبار اپنی ذات پر یقین اس بات کا یقین کہ ہم اپنے مالک نہیں ہیں مالک تو وہ کہیں اوپر ہے ہم اس کے نائب ہیں اور نائب ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ دیکھئے زرداری صاحب کے گیلانی صاحب نائب ہیں کیسے اچھے نائب ہیں کچھ جو کرتے ہوں جو ان کی مرضی کے خلاف تو اگر ہم ایک اچھے نائب ہیں تو ہمیں اپنے نائب ہونے کا حق ادا کرنا ہے یاد رکھئے سر اٹھا کے زندہ رہیے گا اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے زندہ رہیے گا سر جھکا کے گھٹنوں کے بل جینے کا نام زندگی نہیں ہوتا سر اٹھا کے جیئے اور خدا کرے زندگی کا سارا سفر ایک انتہائی میٹھی چمکیلی دھوپ میں گزرے اور آپ سے صرف یہ کہنا چاہتے ہوں ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ